دنیا میں آگئے سب لوگ آئے بڑا حسین و جمیل بچہ ہے بہت خوبصورت ہے نورانیت کا عالم یہ نورانیت کا عالم یہ کہ آپ کے چہرے کے نور سے کعبے کے درو دیوار روشن ہو گئے نورانیت کا عالم یہ بڑے بڑے لوگ آئے گود میں لیے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو طالب بچہ بڑا حسین و جمیل ہے لیکن افسوس دیکھ نہیں سکتا آنکھیں نہیں کھولتا آنکھیں نہیں کھولتا بڑے بڑے سردارانِ خوریش آئے مولا کو اپنے گود میں لیے دیکھ رہے ہیں ولی ابو طالب بچہ بڑا پیارا ہے دیکھ نہیں سکتا آنکھیں نہیں کھولتا مولا علی شیرِ خدا کا ایک نام ہے حیدر کیا ہے بولیے حیدر کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام حیدر کیسے پڑا حیدر کے معنی ہے ببر شیر اور مولا جبھی بھی جنگ میں اترتے کسی جنگ جو سے آپ کا سامنا ہوتا تلوار کو کھینشتے اور ارشاد پرماتے میں علی ابن عبی طالب ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کے والدہ نے آپ کا نام حیدر کیوں رکھا ہے حیدر کیوں رکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا کیا کہے دیں آنکھوں کو میں نے بند کر رکھا تھا مسئلہ کیا ہے مولا علی شیرِ خدا دنیا میں تشریف لائے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ علی دیکھ نہیں سکتے آنکھیں کھول نہیں سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی نے قسم کھالی تھی کہ اسی کو دیکھوں گا جو کعبے کو کعبہ بنانے والا ہے علی نے قسم کھائی تھی کہ دیکھوں گا تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھوں گا اب مولا سے پوچھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر کیوں رکھا تو کہا کہ جو بھی سردارِ خریش میری آنکھوں کو کھولنا چاہتا تو میں شیر کی طرح اس کے چہرے پر پنجا مارتا تھا میں شیر کی طرح اس کے چہرے پر پنجا مار دیتا تین دن گزر گئے مولا نے آنکھ نہیں کھولی سولہ رجب آئی سولہ رجب کی تاریخ آئی اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ لاؤ چچا جان میرے حوالے کر دو آپ کے فرزن کو میرے حوالے کر دو مولا علی شیرِ خدا کو جب اللہ کے نبی نے گود میں لیا اب دیکھئے آنکھیں اگر بند ہیں تو معلوم کیسے ہو یہ رسول کی ذات ہے آنکھیں بند کر کے پہچان سکتے ہیں آپ نہیں پہچان سکتے ہیں دو ہی چیزیں جسے پہچان سکتے ہیں یا آنکھ کھول کے دیکھنا کہ فلاں ہیں یا پھر خوشبو معلوم ہونا ابھی علی پیدا ہوئے ہیں معلوم کیسا ہوا ہے رسول اللہ ہے جتنے لوگ مولا علی کو گود میں لیتے ہیں علی خوشبو سنگتے ہیں یہ کون ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں لیکن جب رسول اللہ نے گود میں لیا تو مولا علی نے خوشبو کو سنگا اور دل میں سوچنے لگے یہ تو وہی خوشبو ہے جو آدم سے پہلے آیا کرتی تھی یہ وہی خوشبو ہے جو پیشانی آدم میں آیا کرتی تھی یہ خوشبو کے ساتھ میں نے ہزاروں سال کا سبر تہہ کیا آنکھیں کھولی اور رسول کے چہرے کا دیدار کر لیا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر لیا